اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی انفرمیشن یہاں پردیس کی زندگی کے بارے میں میرے پاس ہوں ان کو آپ سب تک بھی پہنچایا جائے اسی سلسلے میں میں نے آپ سب کی آسانی کے لیے اپنی گوتھنبرگ ڈائریز کو جو ایڈیوکیشن کے بارے میں ہیں ان ولاؤگز میں اکٹھا کیا ہے آج آپ اس کا پہلا حصہ دیکھیں گے میں آپ کو تھوڑی سے اپنی سویجن کی لائف کے بارے میں بتاتی ہوں کیونکہ جب میں سویجن آئی تو یہاں پر لینگویج بلکل ڈیفرنٹ تھی ڈیفرنٹ ہے انگلیس سے اور ایک سال میں تقریباً گھر رہی اور اس طرح میں نے انگلیس سے گزارہ کیا یہاں پر کافی زیادہ سکول ہیں کیونکہ لینگویج سیکھنے کے لیے کیونکہ یہاں پر کافی ملکوں کے لوگ رہتے ہیں جو کہ مختلف سبانے بولتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے آرینج کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو باہر سے آتے ہیں تو یہاں پر ہم سویڈیش لینگویج سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان سکولز میں کالج کی ایڈیوکیشن بھی آپ سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں نہ صرف ہم بلکہ سویڈن کے رہنے والے سویڈن کے جو باقی شہری ہیں وہ لوگ بھی اگر انہوں نے پڑھائی مکمل نہیں کی ٹائم سے تو وہ لوگ بھی اپنی ایڈیوکیشن مکمل کر سکتے ہیں تو میں نے ایک سال گھر رہنے کے بعد پھر مجھے ایڈمیشن ملا اور میں نے لینگویج کے کورسز سٹارٹ کی لینگویج کورسز میں ایڈمیشن ملنے کے بعد میں تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ کیسے میں ایک نئی زبان سیکھوں گی اور کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کہاں لے جارے گا خیر سکول کے فرس ٹے میرے ہسپنٹ زاہد میرے ساتھ گئے تاکہ مجھے راستے کا بھی پتہ چلے اور بسس وغیرہ کا بھی پتہ لگے کہ کون سی بس سکول جاتی ہیں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لینگویج سیکھنے کے اس سفر میں میرے ساتھ الحمدللہ پوری فیملی کی دعائیں اور یہاں فرینڈز کی ہیلپ بہت رہی لیکن کاملے ذکر بات یہ ہے کہ مجھے زاہد نے بہت سپورٹ کیا ہر قدم پر ہر موقع پر سکول کے پہلے دن سے لے کر یونیورسٹی کے لازٹے تک اس کی ڈیٹیلز میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو سکول کا پہلا دن ایک نیو ایکسپیرینس تھا میرے لئے کلاس میں سٹوڈنٹس کا ڈیفرنٹ کنٹریز سے تعلق تھا کیونکہ گوتنبرگ میں بہت سے ملکوں کے لوگ آباد ہیں اور یہ شہر ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے کچھ سٹوڈنٹس تو یہاں ایشیا سے آئے ہیں کچھ ارگ مبالک سے کچھ ایفریقہ سے تو کچھ یورپ سے بھی یہاں آئے تھے جو ٹیچرز ہمیں ملے اس کورس کے دوران وہ بہت مہنتی تھی اور بہت اچھا بڑھاتی تھی جس کی وجہ سے لینگویج کا یہ فرسٹ کورس میرے لئے بہت آسان ہو گیا فرسٹ لینگویج کورس کے چار حصے تھے اے بی سی اور ڈی اور میں نے بی سے سٹارٹ کیا کیونکہ اس وقت مجھے اتنی انفرمیشن نہیں تھی کہ سی سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انٹینسیف کورس کم ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں کلاس میں پڑھائی کے دوران ٹیچر نے ہمیں ایک ویب سائٹ بتائی لینگویج کی جس سے ہم چارہ کورس اے بی سی اور ڈی پڑھ سکتے تھے پکچرز کے ساتھ اور ساؤنڈز کے ساتھ میں نے اس سائٹ کو پڑھنے میں بہت مہنت کی سکول سے آ کر ریسٹ کر کے کھانا بنا کر اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد رات کو دس سے بارہ میں اس ویب سائٹ کو ہر روز پڑھتی تھی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ون منٹ میں میں نے سی تک اس سائٹ کو پڑھ لیا میں خود بھی پاکستان میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں کہ پڑھائی کے لیے مجھے پلاننگ کیسے کرنی ہے اور اس چیز نے مجھے بہت ہیلک کی اس لینگویج سائٹ کا لینک میں نیچے ڈسکرپشنز میں لکھ دوں گی کلاس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیچر ہمیں گوتھنبرگ کی ڈیفرنٹ جگہوں پر بھی لے کر گئیں ان میں پارکس میوزیم جزیرے اور شاپس وغیرہ شامل ہے کورس کے انڈ میں ٹیچر نے کلاس میں کہا کہ صرف ازمہ سی کا ٹیسٹ دیں گی تو میں حیران ہو گئی کیونکہ بہت سے سٹورنٹس ایسے تھے جو مجھ سے بہت اچھی سویڈش بولتے تھے میں نے ٹیسٹ تو دیا اور پاس بھی کیا لیکن اس کے بعد میری کلاس چینج کر دی گئی اور مجھے ڈی کورس پلس ففٹین منس کے ایک کورس میں ڈالا گیا ففٹین منس کورس میں خود سوچ رہی تھی کہ یہ کورس کیا ہے اور کیسا ہوں جس کورس میں مجھے بھیجا گیا اس کا نام بی او ایف تھا یہ بانوک فرید تھے یہ پریسکول ٹیچر کا ایک شارٹ پروگرام تھا جس کے اندر سولہ کورس تھے تو اس طرح میں میں نے بی او ایف کے دو کورس اور لینگویج کا ایک ڈی کورس پڑھا لینگویج کی جو ویب سائٹ میں پڑھتی تھی پچھلی ٹرمین میں اس کو میں نے کنٹینو رکھا اور وہی سے میں نے اپنا ڈی کورس اچھی طرح پڑھا ساتھ میں سکول میں جو ٹیچر ہمیں گریمر کی ایکسرسائزز یا اسائیمنٹ دیتی تھی وہ بھی میں اچھی طرح تیار کرتی تھی اور ٹیچر کے کہنے پر ہم لوگوں نے ڈی کورس کے جو پرانے ٹیسٹ تھے وہ بھی دیکھے اور اس طرح اس ٹرم کے اینڈ میں بی او ایف کا اور یہ ڈی کورس کا ٹیسٹ ہوا الحمدللہ رزل بہت اچھا رہا اس ٹرم میں میں نے انگلی سویڈش کی ایک ڈکشنیری سٹارٹ کی جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی یہ بہت اچھی ڈکشنیری ہے اور اس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی جو اس ٹرم میں مجھے مشکل لگا وہ یہ تھا کہ میرا سکول ٹائم تین بجے ہونے کی وجہ سے میں دوپہر میں ریسٹ نہیں کر سکتی اور یہ میرے لیے بہت مشکل تھا پر میں نے ایڈجسٹ کیا اور جو سکول کا کام رہ جاتا تھا وہ میں ویکنڈ پر کر لیتی تھی ویکنڈ پر ایسے کرتی تھی کہ کھانا پکانے کے دوران جو ٹائم ملتا تھا یا کپڑے نیچے میں ڈال کر آتی تھی تو اس کے بیچ میں میں لیپٹوپ آن کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا کام مکمل کر لیتی تھی فرس لینگویج کورس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس تو جوب کرنے لگے لیکن میں نے نہ تو اس وقت جوب کی اور نہ بعد میں پڑھائی کے دوران کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے فیل ہوا کہ میں اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دے سکتی تھی اور اس کے علاوہ سمر میں بچوں کو چھوٹیاں ہوتی تھی تو ساتھ میں اس دن کی بچوں کے ساتھ میری چھوٹیاں ہوتی تھی تو ان چھوٹیوں کو میں زاہد اور بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کرتی تھی واپس آتے ہیں پڑھائی کی طرف بی او ایف کے چار کورس میں نے اس دفعہ پڑھے اور ان کورسز کے ساتھ ہمیں چار بکس دی گئیں جن کو ڈکشنیری کی مدد سے اچھی طرح میں نے تیار کیا اور لینگویج کا جو کورس تھا میں نے اس دفعہ پڑھا اس کا نام ہے سویڈیش ایز آ سیکنڈ لینگویج گروند ہمیں اس کورس کی دو بکس دی گئیں جن میں چیپٹرز تھے ڈیفرینٹ اور اس کے ساتھ ایکسرسائزز تھیں جو ہم کلاس میں کرتے تھے بی او ایف کا ٹیسٹ اور ریڈنگ کمپریہنشن کا لینگویج کا جو ٹیسٹ تھا وہ تو ہمیں نے بہت اچھے ریزلٹ کے ساتھ پاس کر لیا لیکن جو لسننگ کمپریہنشن کا ٹیسٹ مجھے دیا گیا وہ مجھے مشکل لگا لیکن میں نے پاس کر ہی لیا اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ سویڈیش سننا بھی بہت ضروری ہے جب میں نے ساسگے کیا تو وہ ون ٹرم کا ٹرمین کا تھا لیکن آج کل وہ اے بی سی ڈی چار حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور میری ذاتی رائی یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ جو ساسگرند ہے اس کو چار حصوں میں اس کو پڑھیں کیونکہ اس سے آپ کی لینگویج کی جو بنیاد ہے وہ اچھی ہوگی اور اس سے آپ کو آگے ڈیفرنٹ کورسز کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی آج بات کرتے ہیں کچھ ایسی انفرمیشن کی جو آپ کو یہاں سویڈن آتے ہی پتا ہونی چاہیے مجھے بھی یہ انفرمیشن تقریباً دو ڈھائی سال کے بعد پتہ لگی میں بات کر رہی ہوں آپ کی ایڈیوکیشن کے پیپرز کی جو آپ کو یہاں سویڈش کونسل فور ہائیر ایڈیوکیشن کو بھیجنے ہیں تاکہ وہ یہاں کی ایڈیوکیشن کے حساب سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی ایڈیوکیشن یہاں کس لیول کے برابر ہے تاکہ آئندہ آپ کو جاب آپ یا پڑھائی کرنے میں آسانی ہو اس پروسس میں تقریباً چھ سات ماہ لگ سکتے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک یہ ریکوگنیشن نہیں کروائی میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ کروا لیں چاہیں آپ نے جوب اور سٹیڈی نہیں کرنی پھر بھی کروا لینے چاہیے کیونکہ مستقبل میں کام آ سکتی ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی بی او ایف کے چھے کورس اس سال میں نے پڑھے ان میں مجھے بکس بھی دی گئی جو میں نے پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ساری شہر کا وزٹ بھی کرائی جاتا تھا ڈیفرنٹ جگہوں پر جیسے کہ ہمیں ایک بسکٹ کی فیکٹری میں لے کر گئے وہ دکھایا گیا اور پھولوں والا ایک پارک تھا اور یہ والا بھی پارک تھا جہاں میں آج آپ کو لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک گلاس بنانے کی بنانے والی دکان تھی اور ہم نے دکھا کہ گلاس کیسے بنایا جاتا ہے لینگویج کے دو کورس اس سال میں نے پڑھے ان کے نام تھا سویڈش ایز سیکنڈ لینگویج ای اور سویڈش ایز سیکنڈ لینگویج بی گریمر کے ساتھ ہمیں کچھ آرٹیکل اور نوول دیئے گے جو ہم نے پڑھے اور ان کے پہ اسائیمنٹ بنائی بی او ایف کے ٹیسٹ میں نے بہت اچھی طرح پاس کیے اور جو لینگویج کے اس طفح کورس تھے ان میں فرس ٹائم میرا ای گریڈ آیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس سال کے دوران ہمیں ایک سپیشل انفرمیشن بھی دیئے گے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی بی او ایف کا کورس جو ہم پڑھ رہے تھے اگر ہم چاہیں تو اس کو یہیں چھوڑ کر ہم یونیورسٹی میں پری سکول ٹیچر کا جو ساڑھے تین سال کا کورس ہے وہ کر لیں جس سے آپ کو فاس جاب بھی مل جائے گی لیکن میں نے سوچا کہ یہ کورس ختم ہونے والا ہے تو میں اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور میں اس کو پورا کرنا چاہتی تھی تو پھر میں نے اس کو مکمل کیا اور ہاں اگر مجھے یہ انفرمیشن پہلے دی جاتی تو میں بی او ایف کا کورس شاید نہ پڑتی اور ڈیریکٹ ڈیریکٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتی میں آپ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ جب لینگویج کا فرسٹ کورس کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی لائن ڈیسائیڈ کر لیں انفرمیشن حاصل کریں ادھر ادھر سے اس طرح آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے بی او ایف اور لینگویج کے کورس بھی تک میں نے مکمل کر لیے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں کی اکثر زندگی میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کیونکہ اس کا فیصلہ بیسٹ ہوتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس میں نے زندگی میں ہمیشہ کیا اور اس ٹرم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں نے سوچا کہ اب میں نے مزید نہیں پڑنا اور اس لئے میں نے جاب تلاش کرنا شروع کی سب سے پہلے میرا بہت دل تھا کہ میں مدش مول ٹیچر کی جاب کروں اس کے لئے میں نے بہت اپلائی کیا مدش مول ٹیچر میں اردو پڑھانا چاہتی تھی یہاں پر سویڈن میں بچوں کو یہ رائٹ ہے کہ ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو مدر جو لینگویج ہے وہ پڑھا سکتے ہیں تو میں نے کوشش کی اس جاب کے لئے لیکن بہت اچھی ٹیچرز پڑھا رہی تھی تو مزید ٹیچرز نہیں چاہیئے تھی تو مجھے یہ جاب نہیں ملی پھر میں نے پری سکول میں ایسا ٹیمپری ٹیچر جاب اپلائی کی جو میں نے کورس بھی کیا ہوا تھا تو ایک بیماننگ کی کوئی کمپنی تھی جس میں ٹیمپری جوب مجھے مل گئی تو ہوتا یہ تھا کہ میں روز تیار ہو جاتی تھی کیونکہ اس ٹیمپری جوب کا یہ پروسس ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی بھی سکول میں کوئی تو میں روز ریڈی ہو جاتی تھی کہ مجھے بلایا جائے گا لیکن تین منت میں صرف مجھے دو دفعہ بلایا گیا اور اس سے میں کافی زیادہ جس آٹ ہوئی کہ یہ کیسی جوب ہے تب میں نے جس آٹ کیا کہ میں نے ابھی جوب نہیں کرنی میں نے یونیورسٹی میں پری سکول ٹیچر کا جو ساڑھے تین سال کا کورس ہے وہ میں نے کرنا ہے تاکہ مجھے فاسٹ جوب ملے اور اگر مجھے اچھی جوب مل جاتی اس وقت اور کوئی جوب مل جاتی جیسے مودش مول ٹیچر کی میں اپلائی کی پری سکول میں جوب مل جاتی تو میں نے آگے نہیں پڑھنا میں آپ کو نیکس بلاؤ میں بتاؤں گی یہاں میں آپ کو تھوڑا سا انفرمیشن دینا چاہوں گی کہ آپ میں سے اگر کوئی پری سکول میں یا سکول میں ٹیمپریری ٹیچر کی طور پر جوب کرنا چاہے تو صرف جو گورنمنٹ کے بیماننگ بیماننگ اس میں اپلائی کریں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی کیونکہ وہی اچھی ہے اس جوب میں آپ اپنا ٹائم خود ان کو دے سکتے ہیں کہ کس وقت آپ جوب کرنا چاہتے ہیں اور کس وقت آپ جوب کرنا نہیں چاہتے اور اس میں جوب اکثر ملتی رہتی ہے آپ گوتنبرگ سٹی کی ویب میں نے سب سے پہلے گائیڈنس سینٹر میں وہاں موجود سٹاف سے ٹائم بک کیا تو انہوں نے مجھے بتایا جو جو کورس مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے مزید پڑھنے تھے یہاں گوتنبرگ کے ہر سکول و کالج میں آپ کو بہت گائیڈنس دی جاتی ہے اور اس کے آپ گائیڈنس سینٹر میں جا کے وہاں کے سٹاف سے ہلپ لیں اس کا لنک میں لکھ دوں گی مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے چار کورس کرنے تھے سائنس ون بی سوشل سٹاڈیز ون بی میت ون بی اور انگلیس سکس میں نے یہ کورس جس ویب سائٹ سے اپلائی کیے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی سائنس اور سوشل سٹاڈیز کو میں نے آسانی سے پڑھ لیا لیکن میت میں کچھ مشکل ہوئی کیونکہ ہر چیز تو ہم بچپن میں اردو یا انگلیس میں پڑھ آتے ہیں اور اب میت کی ہر چیز مجھے سویڈیش میں سمجھنا اور یاد رکھنا تھی پھر بھی میں نے خوب محنت کی اور آہستہ آہستہ سب کچھ آسان ہوتا گیا انگلیش کا جہاں تک تعلق تھا تو لکھنا پڑھنا میرے لیے آسان تھا لیکن بولنا اب سویڈن میں آکے مشکل ہو گیا کیونکہ جیسے ہی کر میں نے یونیورسٹی میں پری سکول ٹیچر کا پروگرام اپلائی کر دیا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی جب میں نے گوتھنبرگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی لس دیکھی تو اس میں میرا نام نہیں تھا اس کی بجائے بروس ہوک سکولہ میں میرا ایڈمیشن اور فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اب میں کیا کر وں کیونکہ اتنی دور جا کر پڑھنا میرے لئے آسان نہیں تھا کیونکہ میرا میری جو فرس پریفرنس ہے وہ میری فیملی ہے میں چاہتا ہوں اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے ٹائم دوں اور یہ اسی صورت میں ہو میرا گو تنبگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا اور میں کافی پریشان تھی یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی اپنی لائف کا جب میں پاکستان میں تھی اور میرا بی اے کا ریزلٹ آیا تو میرے بھائی نے آ کر بتایا کہ نمبر تو اچھی ہیں باقی سبجیکٹس میں لیکن میں انگلیش میں فیل ہو گئی ہوں اور میں یہ سن کر شوق ہو گئی کیونکہ میرا انگلیش کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا چند دن تو میں پریشان رہی پھر پیپر دوبارہ دینے کیلئے پیپر جمع کروانا تھا سپلی کا تو اس کی لاس ڈیٹ آگئی میں نے خود کو سنبھالا اور بھائی سے کہا ٹھیک ہے میں پیپر دوبارہ دیتی ہوں آپ جمع کروائیں پیسے وغیرہ پر اسی دن میں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اب بھی اگر کچھ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ ہیلپ کریں اور اس کے تھوڑی دیر پات ہی میرے بھائی مٹھائی کڑی پالی کر گھر آئے اور بتایا کہ یہ فرس ٹائم تھا جب بی اے کا ریزلٹ جو تھا وہ کمپیوٹر پر ڈالا گیا اور جو ریزلٹ لیٹ تھے ان کی جگہ فیل لگا دیا گیا تھا جو کہ ایک غلطی سے اور میں نے میں تو دراصل پاس تھی تو انہوں نے اس کی جگہ غلطی سے فیل لگ دیا بروز جانے کے لیے میں نے ویکنڈ پر سب تیاری کر لی لیکن سنڈے کو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ ابھی بھی اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کر دے اور پھر اسی دن بارہ بجے ایک کال آئی گوتھن بگ یونیورسٹی کی کورس ایڈمنیسٹریٹر کی طرف سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے ایک پلیس ہے یونیورسٹی میں تو کیا میں جوئن کرنا چاہتی ہوں پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ سنڈے کو کوئی یونیورسٹی سے مجھے کال کیسے کر سکتا ہے میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے اپنی بات دہرائی تو پھر میں نے یس کہہ دیا اس طرح اللہ کی رحمت سے اور سب کی دعاوں سے مجھے گوتھن برگ یونیورسٹی میں پری سکول ٹیچر کے پروگرام میں ایڈمیشن مل گیا امید ہے کہ آپ کو میرا میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ